اللہم صل على محمد و آل محمد و علیکم السلام آغا یہ میاں اور بیوی کا جھگڑا کرنا کیسا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن السعین و خیر و ناصر و معین ما شاء اللہ سے آپ کے سوالات بہت ہی اندہ اور سماج کی ضرورت اور مطابق اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں ان سوالوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان سوالوں کے ذریعے سے سماج کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے ہیں لہذا کوشش بھی کریں گے کہ مشکلات ان سوالوں اور یوسف زہرہ چینل کے ذریعے سے کسی حد تک کم کیا جائے یا ختم کیا جائے دیکھیں سوال آپ کا بہت ہی اہم ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے انوان ہے میاں بی بی وائف اور ہزبینڈ کا آپس میں جھگڑنا لڑائی کرنا آیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں اگر اسلامی نکتیں نگاہ سے آ کے دیکھا جائے تو کسی کا بھی جھگڑنا اور لڑائی کرنا صحیح نہیں ہے تو جب عام طور سے کسی کو بھی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے جھگڑنا نہیں چاہیے تو پھر وہ دو افراد یا دو لوگ جن کو اللہ نے ملایا ہے تو پھر لڑائی کیوں کریں اس لیے اسلام لڑنے کا اور آپس میں جھگڑنے کا مخالف ہے لیکن ذہنی طور پر اس چیز کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ لڑنا جھگڑنا منع ہے لیکن اظہار ناراضگی کرنا یا اس بات کی جانب متوجہ کرنا کہ میں آپ کی اس بات سے خوش نہیں ہوں یا یہ کہ یہ بات نہیں ہونا چاہیے یا آپ کر سکتے اور ہونا چاہیے تو اس کی حد کیا ہوگی آگا کہ ایسا کہ مطلب ایک دوسرے کو مارنے لگے یا گالی گلوچ کرنے لگے یہ ٹھیک ہوگا بے شک کہ یہ خود ایک سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا جب اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن اظہار ناراضگی کر سکتا ہے انسان تو کس حد تک کیوں کیسے اظہار ناراضگی کیا جائیں اب یہاں پر آکے خود میں سماج کی طرف چلوں گا سماج میں بہت سی چیزیں بڑی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے مثلا کیا کسی کو گالی دے دینا اور کہتے ہیں ہم نے تو تھوڑا سا گصہ کیا تھا قرآن کی طرف چلیں گے قرآن میں آ کر آپ دیکھیں جہاں پر انسانوں کی تربیت کے حوالے سے جب بات کی جا رہی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو برے نام سے یاد مت کرو لڑائی جھگڑا مت کرو مارو نہیں تو اب اظہار ناراضگی میں ہم حد کو تلاش کریں گے کہاں تک اظہار ناراضگی اور کس طریقے سے ہونا چاہیے تو دیکھیں اظہار ناراضگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں یہ صحیح نہیں ہے یا یہ کہ گالی دیں تو گالی دینا خود اسلامی حکم کے اعتبار سے اصلاً مناسب نہیں ہے تو پھر کیسے آپ آکے گالی دے سکتے ہیں لڑائی جھگڑا آکے مارنے کی حد تک اظہار ناراضگی کا کہہ رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ آپ یاد رکھیں کہ اگر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اور آپ نے کسی کو مار دیا ہے تو اسلام میں ایک حکم ہے دیت دینا کہتے ہیں پھر اس کی دیت ہیں یعنی اگر سرخ ہو گیا ہے بدن میں اس جگہ جہاں پر آپ نے مارا ہے اگر لالی تک آ جارہی ہے یعنی سرخ ہو جارہا ہے تو اس کے لئے دیت رکھی گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ بچے کو مارنا کہتے ہیں کہ دیت طلب کرتا ہے اور دیت چاہیے رہے گا تو اظہار ناراضگی میں مارنا صحیح نہیں ہے یا گالی گلوش کرنا صحیح نہیں ہے ہاں اپنی بات کو اس طریقے سے اچھے سلیکے سے پیش کیا جائے کہ آپ نے مثلا اس بات کو پیش کیا یا یہ عمل انجام دیا ہے اگر ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں یا اس کام کو کرتے ہیں تو اس میں یہ یہ نقصانات پائے جا رہے ہیں حالانہ نقصان کے حوال سے میں یہ بات کہوں گا کہ عدب جیسے کہ میاں بی بی گھر میں جھگڑا کرتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے بیچ میں جھگڑا ہوئی تو اس سے گھر میں بھی کچھ نقصان جیسے برکت نہ ہو بہت سے نقصانات ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کہتے ہیں رحمت لطف مہربانی یہ سب ختم ہو جاتی ہے اور میں نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں شاید اشارہ بھی کیا ہو کہ جو آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چیز جہاں پائی جاتی ہے تو پھر وہاں کھچ کر جاتا ہے میں نے مثال دیا تھا کہ اگر ایک کرکٹر ماہر کرکٹر ہے کرکٹ اگر ہو رہا ہوگا تو آدمی کھش کے اس کی طرف جاتا ہے اسی طریقے سے ایک نقاش اور سینری بنا رہے والا ہو اگر کہیں اچھی طریقے سے پکچر بنائی جا رہی ہے تو فوراں کھش کے وہاں چلا جائے گا تو کہتے ہیں رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اب اگر گھر میں رحمت مہربانی کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے اور زندگی اتوفت کے ساتھ گزاری جا رہی ہے تو انبیاء کا ورود ہوگا نزول ہوگا لیکن اگر لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز انبیاء پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر انبیاء فرشتے دور ہو جائیں گے پھر کون آئے گا کہتے ہیں یہ طریقہ ہے شیعاتین کا تو پھر شیعاتین وہ زباد کے جنہ اجنہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں اچھے اجنہ نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے زندگی میں اور آپ کے گھر میں وارد ہو جائیں جس کی بنیاد پر گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں گے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں رہیں تو ان تمام چیزوں سے اجتناف کریں تاکہ ایسی ذات نہ آئے جو نقصانات کے سبب بنتے ہیں بلکہ وہ زباد آئیں جو رحمت کو لے کر آتی ہیں یا جہاں قدم پڑ جائے مہربانی اور کرم ہو جائے بہت بہت شکریہ آگا بہت انگلہ جواب دیا دیکھا ناظرین آپ نے کہ لڑائی اور جھگڑے سے اس سے فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو آپ اس پہ دھیان دیں کہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اگر کو خوشحکلاک بنائیں اس سے انشاءاللہ آپ کی دل میں خیر و برکت ہوگی پریشانی بھول ہوگی انشاءاللہ موسیقی ساتھ اگلے اپیسیٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے